ہمارے ساتھ ہیں جی شمون ابباسی جنہوں نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے اور ہم بات کریں گے ان کی فلم درج کے بارے میں تو پہلے ٹریلر دیکھیں ٹریلر بلکل بلکل پہلے ٹریلر دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں میرا شوہر ایک مہینے سے لا پتہ ہے اور جی شخص نے اسے اغواہ کیا ہے وہ کون ہے اگر آج ان دونوں کو نہ روکا گیا تو کل یہ دو سے دو ہزار ہو جائیں گی عارت کی بھوک پیسے کی بھوک زمین کی بھوک کرسی کی بھوک کوئی نظر نہیں آتی تمہیں میری بھوک نظر آتی ہے کیا دیکھ رہا ہے کچھ اور بیکھانے کا دن چاہتا ہے کبھی جس جن میں اس شخص کو سزا دی گئی اس جن کا قانون کی کتابوں میں کوئی وجود ہی نہیں جو جو شکتی اس میں گا کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے میں اسے ڈھونڈ لوں گی خدا کی لئے کچھ تو بتا دو کیوں بھار دیا دونے اسے پیار کرتا ہوں تجھ سے زندگی بتانا جاہتا ہوں تیرے ساتھ نمان میں نے کبھی کسی نفسیاتی میری اس کو پہلی ڈیل نہیں کیا جس کام کچو ہے اور کتوں کا گھوز کلا ہے جائنا میڈم وہ کام اسی طرح بوکی زیل ہے کہ ایک دن ترد درد کے مات دیئے موسیقی کرو ہے آپ دونے یہ کنا تازہ لاش ہے اس لئے کھو دروں جی یہ آپ نے ٹریلر دیکھا بہت ہی مختلف فلم لگ رہی ہے بڑی ڈیپ اور ڈارک بھی لگ رہی ہے بڑا رسکی قسم کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے پاکستانی مارکٹ کے لیے فلم کرٹکس اس پر بہت ترہ ترہ کی کومنٹس کر سکتے ہیں شاید کچھ کو پسند آئے کچھ کو شاید نہ پسند آئے بزنس اس طرح سے نہ کرے لیکن پسند آنے والی چیز بنائی ہے شمون عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ شمون سب سے پہلے یہ بتائیں بڑا منفرد آئیڈیا بڑا بولڈ آئیڈیا بھی بلکہ یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ کس طرح سے یہ آئیڈیا آیا کیوں آپ نے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس سبجیکٹ پر آپ نے یہ مووی بنانی ہے جو معاملات ہیں یہ پاکستان میں ہو چکے اور اس میں جو چھوٹی سا ایک اس پرٹیکولر کیس میں ایک پرابلم آئی تھی وہ یہ تھی کہ جس وقت یہ دو لڑکے پکڑے گئے تھے تو اس وقت کوئی ان کے لیے کوئی دفعہ لاغو نہیں ہو سکی جی کوئی قانون نہیں تھا اس کے لیے کہ کیا سزاد ہیں اس کو بلکل اصل پوائنٹ یہ تھا جس کو ہم نے اصل میں تھوڑا سا ہائلائٹ کیا ٹریلر میں ڈیفینٹلی آپ کو تھوڑی سی تینسٹی ضرور نظر آ رہی ہوگی ہم نے اس کو سیکلوجیکلی بھی ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے مووی کو کہ کیوں کیا مزاج ہوتا ہے کیا ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ مطلب ایک طریقے سے ان کا دماغ اس طرف جاتا ہے اور پھر ہماری سوسائیٹی میں یہ لوگ کس طرح مطلب ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے خطرناک لوگ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فلم جو ہے وہ بزنس کر پائے گی ابھی میں نے ٹریلر دیکھا ہے مطلب میں تو ضرور جاؤں گا یہ فلم دیکھنے کے لئے کیونکہ میں تو اس فیلڈ کا اس فیلڈ سے تعلق ہے اور جانتے ہیں کہ اچھی فلمیں صرف کمرشل فلم میں نہیں ہوتی جس کو دیکھنے کا شوق ہوگا پبلک دیکھ پائے گی اس کو اور پبلک اتنا کمرشل اپریسییشن اس کو مل جائے گا فلم کو کیا لگتا ہے آپ کو میں ہمیشہ فلم کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں کہ مووی کے بارے میں میرے خواہل میں کوئی بڑے سے بڑا ڈریکٹر بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کی فلم جو ہے نا کس جگہ جو ہے وہ کسٹینڈ کرتی ہے آپ نے دیکھا بہت بڑی بڑی کمرشل فلم جو ہیں وہ دنیا میں اس فرح سنوپ ہو رہی ہیں اور چھوٹی لیول کی فلم جو ہیں وہ لوگوں کو کیونکہ اس فرح مجھے لگتا ہے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ جو ہے نا وہ انگیجمنٹ کے نام سے زیادہ انٹرسٹ ہے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ پر ناج گانا ہندیاں شادیاں جو ہے نا وہ اب میں رہے خواہل میں بہت لوگ دیکھتے ہیں لیکن اب لوگوں کو پاکستان میں خاص طور پر اس وقت کوئی اور ایک جانرہ جو ہے کو انٹرڈیوز کرانا بڑا ضروری ہے اور اس میں ریالیٹی کا کوئی نا کوئی انصر ضرور ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بہت سارے ایسے کیسز چیزیں ہیں بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں اور اب بہت سارے ایسے ہیروز بھی ہیں جن کو ابھی تک ہم نے ٹچی نہیں کیا پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ کر کے ہمیں ان کیسز کو یا ہیروز کو یا سولجرز کو ہمیں ایک ایک کر کے جب ہم ان کو ایڈریس کرنا شروع کریں گے تو ہمارے پاس کم از کم ایک ہزار فلمیں بن سکتی ہیں اچھا اچھا یہ بتائیے شمون کہ آپ جو کردار اس فلم میں ادا کر رہے ہیں کیا انہی دو لڑکوں میں سے ایک ککیدار ہے جو کہ وہ کام کرتا تھا دیکھیں یہ اصل میں ہائپوثیٹکلی تو دیفینلی وہی ہیں کہ میں نے ایک کریکٹر نہیں ہے میں نے کوئی سمجھ لے آٹھ لوگوں کا ایک مجموعہ ہے یہ جو آٹھ سے نو کیسز پاکستان میں ہوئے ہیں ان میں مختلف کیسز تھے وہ ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا صبح صبح لیکن یہ ہے کہ وہ ان آٹھ کا ایک مجموعہ ہے یہ جو کریکٹر ہے اور شہری نے جو کیا ہے زارے اس میں پھر ہم نے ایک فیمیل سائٹ دکھائی ہے لیکن اس میں صرف کینیبولیزم نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کے لئے یہ کیریکٹر پلے کرنا مشکل تھا مطلب کیونکہ اس کیریکٹر کو آپ نے اپنانا بھی ہوتا ہے کچھ ٹائم کے لیے جب تک آپ اس فلم میں کام کر رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دا پیریڈ آپ نے اس کردار میں رہنا ہوتا ہے اس کو فیل کرنا ہوتا ہے یہ میرے خیال میں آپ مجھے بہتر جج کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں محنت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے دیکھ کر محنت تو لگ رہا ہے محنت میں تو کوئی سوال نہیں اٹھا مطلب وہ جو سائیکلوجیکل کیفیت ہے میں اس کے دراصل بات کر رہی تھی کہ وہ آپ نے خود پر جب تاریکی ہوگی تو وہ کتنا مشکل تھا اس سے پھر بعد میں نکل کے آنا دراصل دیر سال ہم دونوں اس گیٹ اپ کے اندر رہے ہیں اس محول میں ہمیں رہنا پڑا تو دو سال دیر سال جائے وہ بغیر کسی سوشل انٹریکشن کے اور بغیر کسی جب آپ کا یہ ہولیا ہوا ہوتا ہے تو آپ کسی کی برڈے میں ملی جاتے ہیں وہ لوگ آپ کو آنے بھی نہیں دیں گے وہ ڈر جائیں گے آپ سے تو بات یہ کہ وہ ہمیں ایک پروسس سے گزرنا پڑا اور اگر ہم نہیں گزرتے ہیں ہم داڑیاں اور گیٹ اپس اور بھگز ہم لگاتے تو مجھے لگتا ہے ہم ٹچ بھی نہیں کر پاتے اوریجنالیٹی نہیں آتی اس کے اندر بلکل اوریجنالیٹی تو ہم نے ناخون بڑھائے ہم نے گنجہ ہونا تھا بھزن بڑھانا تھا ہمیں بہت ساری چیزیں ہمیں اپنے داعت پیلے کرنے تھے اپنے آپ کو دیکھ کے اس حلیے میں کیسا لگتا تھا شیشے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے تھے اپنے آپ کو دیکھ کے کیا فیل ہوتا تھا افسوس ہوتا تھا بہت افسوس ہوتا تھا اچھا اب فیلم ہم دیکھیں گے تو اس وقت ہمیں افسوس نہیں ہوگا یہ تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ٹرلر دیکھنے پر لیکن آپ نے ابھی ایک بات کی مجھے لگتا تھا کوئی رنگین سے فیلم کر لیتا بہتر تھا نہیں نہیں میں آپ کو بالکل اس بات پر روکوں گا کہ یہ رنگین فیلموں کے بجائے یہ جو سنگین فیلم ہے یہ بڑی ضروری ہے پاکستانی سنیما کے لیے بلکل بہت بڑی بڑی بجٹ کے فیلمیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ سے اور بڑا پروڈیوسر کا پیسہ چوسا جاتا ہے اور تین دن چار دن سے زیادہ وہ فیلمیں چلتی نہیں ہیں یہ فیلم اس لیے بنائے گئی ہے پاکستان میں کہ یہ اس آرڈینس کے لیے ہے جو کہ تنگ آ چکی ہے فیلموں کو بڑا پیسہ لگا کے بچارے فیملیاں کو جمع کرتے ہیں کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہم آج پندرہ ہزار روپے خرچ کریں گے اور وہ پھر آدھے گھنٹے بعد فینما سے اٹھ جاتے ہیں یہ ان کے لیے ہم نے کیا ہے اچھا نام کس نے سیلیکٹ کیا فیلم کا یہ میں نے کیا جی اور اس کا مطلب کیا ہے درج کا درج کا مطلب اصل میں یہ اردو ریکھتا کا لفظ ہے اردو ریکھتا اس کا مطلب ہے کسکت باکس درجے دہن درجے چشم درجے درجے لیمٹ ہو گئی ہے کوئی چیز جیسے جیسے کسی چیز کو لیمٹ کر دیا باکس میں بند کر دیا یہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں نہیں درج جو ہے جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں درجے چشم جو ہے وہ درجے چشم کہتے ہیں گلاسز کے باکس کو مثال کے طور پر یا درجے دہن کہتے ہیں جولری باکس کو اچھا ایک باکس کا نام ہے اور باکس کو ہم نے کبر کبر سے چیک سہیل کبر جو ہوتی ہے یہ بڑا ایک اس کو کہتے ہیں پریشنس باکس پریشنس باکس کا نام ہے درج اچھا ایک اور آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ جو آپ نیٹ فلکس کے لیے ایک سیریز بنا رہے ہیں مائنڈ گیمز اس کے بارے میں بتائیے وہ کیا ہے کب ریلیز ہو رہی ہے دیکھیں میں تو اس میں ایکس کر رہا ہوں میں بنا نہیں رہا اچھا جی تو اس کے بارے میں ابھی کچھ کہہ نو مہینے ایک سال کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں کیونکہ وہ پروڈیوچرز میں میں پروڈیوچ نہیں کر رہا اسے تو یہ درج کب ریلیز ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ جی بہت جلدی آپ کو پتا چلے گا اس کا ہم بس اب پونچ چکے ہیں اس جگہ پر جہاں بس اس کو ریلیز کرنے لگے ہیں لیکن ابھی آپ کو پتا ہے بہت ساری فلمیں آ رہی ہیں اور یہ اید بھی ٹائپ تو کسی جگہ پہ نہیں کو ہم نے ریلیز کرنا یہ اید والی فلم ہے نہیں ہم نے بیچ میں ظاہر ہے کوئی ایسی جگہ دیکھنی ہے جہاں پر لوگ اس کو لیکن اس کی انٹسپیشن بہت ہے جی 99.9 ماشاءاللہ پرسنٹ اس کی جو اپریسییشن ہے وہ انٹرنیک پر آن لائن پوری دنیا سے ہمیں آئی ہے پوزیٹیوٹی ہے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں انٹسپیشن کر رہے ہیں اس فلم کے لئے جب بھی ریلیز ہو اللہ کرے اچھا بزنس کریں ہم ضرور دیکھنے کے لئے جائیں گے all the best all the best for all the projects آپ جو بھی کر رہے ہیں اچھا کام کیجئے اور ہمیں مزید proud feel کراتے رہیے بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا